سوشیل ڈیموکریٹک پارٹی اف انڈیا تمیڑناڈ سٹیٹ منخفض کیا ہوا سیو ڈیموکریسی اسٹیٹ کانفرنس کا صدر جلسہ تمیڑناڈ اسٹی پہ سٹیٹ پرسینڈ نلے مبارک صاحب اور آج کا چیف گیسٹ ایکس سی ایم اور اپوزیسن لیڈر ایڈپ پارٹی پڑنی ساہب اور سیج میں تشریف فرما الگ 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 ارگنیزیشنز کا اور الگ الگ پولٹیکل فلاٹفارم کا ایڈ ای ایم کے پارٹی کا لیڈرز محزیز علماء اکرام میرے سامنے بیٹے ہوئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں آج سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا تمیڑناڈ سیو ڈیمکرسی کا مدے پر اس دیش کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کیوں سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا دیمکرسی کو بچانے کے لیے سیکلرزم کو بچانے کے لیے کیوں ہر ہمیشہ پہلے قدم میں رہتا ہے بھائیوں آپ کو معلوم ہے اس دیش انڈیا آج ہم لوگ آزاد بیٹے ہیں اس کانفرنس میں آزادی سے ہیں بولے تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک جدو جہد ہے سوون سال جو بریٹیشوں کا حکومت میں تھا اس دیش اس دیش کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے لاکھوں لاکھوں لوگ شہید ہو کر جدو جہد کر کر اس دیش کو آزاد کیا اس دیش کو آزاد کرنے کے بعد اس دیش کو کس طرح چلانا ہے اس کے بارے میں ایک لمبی گفتگو ہوا اس کا مطابق ڈاکڈر بابا ساہبر امبیڑکر کا لیڈرشپ میں ایک بہترین کانسٹیوشن بڑا اس کانسٹیوشن میں اس کانسٹیوشن کو اپنایا اس کانسٹیوشن کا ویلیوز کو اس کانسٹیوشن کا جو اہم سیکلرزم ہے ڈیموکرسی ہے یہ بہائچارہ ہے یہ تمام چیزیں ہم نے اپنایا ہے we the people of انڈیا we the people of انڈیا ہم لوگ نے اس دیموکرسی کا اس جو کانسٹیوشن کو ہم اپنایا ہے ہم ایکسپٹ کیا ہے ایکسپٹ اتنا ہی نہیں ہم ایکسپٹ کیا ہے تو اس دیش کا جو دیموکرسی کو اس دیش کا سیکلرزم کو ہم لوگ ہر ہمیشہ بچائیں گے تو اس لیے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ایک ذمہ دار پولٹیکل پارٹی ہے اور ہم اپوزیشن پارٹی ہو کر جو بھی حکومت چاہے وہ سینٹرل میں ہو چاہے وہ سٹیٹ میں ہو اگر اس دیش کا دیموکرسی کے لیے ترٹھو اس دیش کا دیموکرسی کو ویکن کرنے کا جب کام کرتی ہے اس دیش کا جو عوام کی خلاف کچھ ہندہ اٹھاتی ہے تو ہر ہمیشہ سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا عوام کی آواز بن کر عوام کی آواز بن کر کام کرتی ہے کیا ہو رہا اس دیش کا دیموکرسی کا بارے میں اس دیش کا دیموکرسی اس دیش کا سیکلرزم کہاں پر ہے آج ہم دیکھیں گے ابھی ادھر ذکر آیا جو اس دیش کے لیے اس دیش کے لیے ولمپکس میں اس دیش کے لیے یہشن کپس میں لڑ کر گولڈ میڈل لیے ہوئے ہمارے جو رسٹلرز اومن رسٹلرز کے بارے میں اومن رسٹلرز اس دیش کا ایک سو چالیس کروڑ عوام کے سامنے آکے بولتے ہیں یہ جو بریج بوشن بی جے پی کا لیڈر ہم لوگ ہم لوگ کا اوپر کیا ظلم کیا افسوس ہوتا ہے مجھے اس دیش کا ایک سو چالیس کروڑ آبادی تمام پولٹیکل پارٹیز تمام ایکٹیویسٹ تمام میڈیا کا سامنے آکے بولتے ہیں یہ بی جے پی کا لیڈر بریج بوشن سنگھ ہمارے اوپر کیا ظلم کیا مگر افسوس اس بات کی ہے اس بریج بوشن کو یہ ایک منٹ بھی انڈین جو انڈین کا جو لا سسٹم میں یہ ایک دن میں جائل میں بیچنے کے لیے ہمارے سسٹم فیلیور ہو گیا کہاں ہے ڈیموکرسی ورونال انڈیا 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 کو میڈل கொடுத்த انڈர்ஸ் முத்தம் انڈیا குட پولிடிகல பாட்டிரிसக்கு அவாம் இருக்கு அவங்க முன்னாடி வந்து சொன்னாங்க எங்க மேல என்ன آயிருக்கு ஆனா துக்கமாயிருக்கு 140 کرோட پீபல் இருக்குரே மிகப்பரியா پولிடிகல பாட்டிருக்குரே میڈیا இருக்குரே நாட்டிலே ان்த பிரிஜ் பூஸ் அன் சிங்க குண்ணாடி F.I.R. பண்ணாங்க பப்பலிகல் வந்து சொன்னாங்க ஒரு நாளு ஒரு ஒரு ஒன்ன அவர அந்த ஜைல் போடுதுக स்டேசன போடுதுக ان்த سسٹم کو موڑی لینا انگیرک ڈیماؤکرسی کدھر ہے ڈیماؤکرسی میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بڑے بڑے بات بولتے ہیں سینٹرل حکومت میں آپ کو بچانا بتانا چاہتا ہوں گلوبل ہنگر انڈیکس میں گلوبل ہنگر انڈیکس میں جو ون ٹونٹی فائی جو رینکنگ ہے اس میں 111 کا جو رینکنگ ہے 111 کا جو رینکنگ ہے وہ انڈیا کو ہے آج موڈی صاحب نے بڑے بڑے بات کرتے ہیں وشو گرو کا بات کرتے ہیں شرم نہیں آتا تم لوگ کو بی جے پی والوں کو وشو گرو کا بات کرتے ہیں بڑے بڑے بات کرنے والے بی جے پی کا لیڈرز اور ان کو سپورٹ کرنے والے یا جو گودھی میڈیا میں پوچھنا چاہتا ہوں گرو بل ہنگر انڈیکس میں اوٹ اف ون ٹونٹی فائی ون رینک میں ٹریبال ون رینک جو انڈیا کو شرم ہے انڈیا کے لیے یہ میڈیا بات نہیں کرتا گودھی میڈیا یہ بات نہیں کرتا گودھی میڈیا بات کرتا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو ہندیا انڈیا کا اسیو ہنگر ہے انڈیا کا اسیو انیمپلائیمنٹ ہے انڈیا کا اسیو فارمر جو خد قشی کر رہے وہ ہے انڈیا کا اسیو سٹوڈنٹس کا ہے انڈیا کا اسیو ومن سیفٹی کا ہے انڈیا کا اسیو ہمارے اگریکلچر کا بارے میں ہے تو بھائیوں اور بزرگوں ماں پہنو ہم آواز اٹھانا چاہیے سٹرگل کرنا چاہیے کیونکہ اس ڈیموکرسی کو اپنا آنے والے اس کانسیوشن کو اپنا آنے والے ہم لوگ ہے ہم لوگ اس کانسیوشن کو اس دیش کو بچانا ہے میرے پیارے ایس ڈی پی کا کیاڈرز لیڈرز یہ ایک بات کان کول کر سن لو تاریخ سے ہم سبق سکنا ہے تاریخ سے ہم سبق سکنا ہے کیا ہے تاریخ بینا سٹرگل سے بینا جدو جہد سے کوئی بھی انکولاب اس دنیا میں نہیں آیا ہے کوئی بھی انکولاب اس دیش میں نہیں آیا ہے کوئی ہسنی اٹھا کے دیکھو آزادی کا جنگ لے کو کتنا سال دو سو سال اڑی سو سال کوئی بھی انکولاب اگر آیا ہے تو جدو جہد سے سٹرگل سے آیا ہے يس ڈی پی آئی اونلی ایس ڈی پی اونلی فیفٹین یئرز ہوا ہے فورٹین ہوا یئرز ہوا کر ففٹین یئرز ہوا ہے اگر ففٹین یئرز میں سوشل ڈیموکرلٹک بارٹی آف انڈیا اتنا کام کر سکتا ہے فیاسیزم کا خلاف اتنا کام کر سکتا ہے سوچ لو اگر سوشل ڈیموکرلٹک پارٹی آف انڈیا کا ہر کیاڈر ہر لیڈر اگر پچاس سال کام کیے تو اس دیش کو آزادی ملے گا اس دیش میں ڈیموکرسی بچے گا اس دیش میں ہمارا حکومت ہوگا تو بھائیوں زیادہ وقت نہیں ہے پتہ نہیں مجھے کتنے لوگوں کو اردو آتا ہے نہیں آتا ہے تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اس جو آج کا جو ہسٹاریکل جو ایمنٹ ہے جو ہسٹاریکل ایمنٹ میں ہم لوگ سیو ڈیموکرسی کا جو بات کر رہے ہیں اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے تمام اے ڈی ایم کے لیڈرز اس ڈی پی آئی کا لیڈرز اور جتنے بھی علماء آرگنیزیشن تمام آرگنیزیشن ایک ہو کے اس ڈیموکرسی کو بچانے کے لیے ڈیموکرسی کو سٹرنٹن کرنے کے لیے کام کرنا ہے اتنا ہی مول کر میرا جگہ لیتا ہوں جائی اس ڈی پی آئی شکریہ